موسیقی 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 انہیں لگی تھی کا کیا مطلب سر سکس جنریشن کا یہ خیال ہے کہ جو نا کہ ملیٹری سے زیادہ آپ کی سیول میں اپرچنیٹیز ہی تھی زیادہ کھل گئی ہیں جس میں آپ اپنی کنٹری کو زیادہ سرف کر سکتے ہو اور ابھی ہماری وہ تریڈیشنل وارفہ والا دور تو گیا تو ابھی جو نا ہمارے پینٹس نے بھی ہم لوگو کمپلیٹلی ایسے کیا کہ تمہوں نے اگر اپنے آپ کو از اپیٹریٹ سرف کرنا بھی ہے پاکستان کو کرنا بھی ہے تو پھر تم لوگ کو ان ان فیلڈز میں جانے تاکہ تم لوگ کوئی اکناومک بینیفٹ دو ہمارے کچھ ہمارے کچھ ایک فیملی اس میں ہے جن کو وکٹورین کراس ملا ہوا ہے کیونیویز خیر کمی پاکٹو ایو سو آمیویٹ نہیں پرسوو آمی لین جو کہ بھی آپ کی فیملی تریڈیشن چل رہے ہیں سو سر ویسے وہ اس طرح کر کے جیسے اب وہ پتہ ہے ویسے ایک پیشن تو بن جاتا ہے کیونکہ گروومنگ ہم لوگ کی اگزیکلی ویسے ہی ہوتی ہے سارے اسی طرح کی تریڈیشنز اگزیکلی ہم لوگ نے کھانا پینا بھی کس طرح کھانا ہے اس چیز پہ بھی اتنے ریجڈ ہوتے تھے ہم لوگ کے ہم لوگ نے اگزیکلی پی ایم ایک سٹینڈرز کے حساب سے ہم لوگ نے کھانا ہے اور بریٹش ایڈکیٹس کمٹلیٹ ہی ہمارے پر صحیح طرح سے انفورس کیے جاتے تھے تو لیکن یہ ہوا کہ میری آگے جا کے کافی زیادہ انجریز ہوگی میں بہت زیادہ اتھلیٹک ہو گئے تھا میرا پیشن تھا کہ میں جو نا that I should become a gorilla in SSG تو اس چیز کے پیشن کو میں نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا ہارٹ لے لیا اور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پر جب میں تقریباً گئی سکس سیئرز پہلے میری ایک انجری ہوئی تھی بیک پہ اور وہ سپورٹس کے دوران ہی ہوئی تھی اور وہ اس کے اوپر میں اتنا زیادہ اتھلیٹک ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیسکلی جو میں نے سنا تھا سننے میں تھا کہ آپ کے جو رولز کرتے ہیں فرنٹ رولز بیک رولز وہ سب زیادہ ٹاف ہوتے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس طرح ریکنڈیشن کرنے لگے کہ میں جو ہوں رولز کو پریکٹس کرتا تھا گراؤنڈ پہ بھی روڈ پہ بھی روڈ پہ کبھی کبھی کوشش کرتا تھا لیکن یہ کہ وہ میں نے کافی ینگ ایج سے سٹارٹ کر لیا تھا اور فیزیکل اپنے آپ کو سٹیفن اپ کرنا اس طرح کرتے تو میں جو ہوں ایک پاور رفٹر بن گیا تھا بیسکلی کیونکہ میں تھا کہ جو نہیں کزار سادہ جو ہے نا میں اپنا ایک بیٹ پول کر سکوں تو میرے لئے وہ سٹرنڈ تھی تو وہی سٹرنڈ جو ہے میری اس انجری کا جو ہے نا بائس بن گی لیکن the way i see it میں نے جتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرسونا وہ نہیں ہوتا تو آپ کو کہاں سے یہ پڑ گئی تھی کہ میں نے وہ اس ویسے کیونکہ جب ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا تو اب میرے پاس ایک پریولیج تھی unlike my forefathers کے ہم لوگ کے پاس internet کی ایکسس تھی کافی زیادہ تو اس میں آپ کے پاس different body types آ جاتے ہیں اب میں نے اس طرح کر کے کافی سارے اپنے جو ہے نا grandfather وغیر اپنے father کو دیکھا سب body type میرا ان کی طرحی ہے ہم لوگ بہت broad ہیں ہم لوگ اپنا ویٹ اٹلیس پول کر سکے تو مطلب میں بھاگ سکتا ہوں گا مائل سکس میرٹس میں جتنا ایک سکن ہی بندہ بھاگ سکتا ہوگا لیکن وہ صرف اور صرف ڈیفرنس سے ہوگا کہ میں نے اپنی مسل ٹنسٹی اتنی بنا دی ہوگی میں نے مسل مسل اتنا ہوگیا ہوگا کہ میں اپنے ویٹ کو ہی پول کر سکتا ہوں گا تو وہ سٹرنجھ بلڈ کرنے والا مین مقصد تا اور پاور لفٹنگ کا بین موٹیب ہوتا ہی ہے کہ آپ کم سے کم ریپس لگاتے لیکن آپ زیادہ زیادہ ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو ای ٹھنگ جب میری بیک کے جو ڈسک رپچر ہوئی تھی بیسیکلی پہلے تو خیال ڈسک سلپ ہوئی تھی میری اور وہ اس طرح کی ہوئی تھی کہ ای وز لفٹنگ بیسیکلی انگیں بہت اس کو میں نے کمٹیٹ سوپر سیٹس میں کیا تھا میں کبھی کبھی چیزیں ایک ایک تا ڈاؤنٹ پین اب میں اس طرح کی نام والی چیزیں کیونکہ جانا بھی فوج میں تھا تو میں نے کہا کہ ایسی چیزیں کریں جو کہ تھوڑا اپنے آپ کو نا مضبوط بنانے کے لیے ہو تو ڈاؤن ٹو پین ایک جو ہے ریجیم ہے اور اس کے انہیں ٹین سیٹس ہوتے ہیں آپ بیسکلی لویس سٹارٹ کر کے ہائیس پہ جاتے پھر بیکورڈ جاتے تو میں فیف سیٹ پہ تھا اور مجھے ایک جہنا جھگ کی آواز آئیے جانے سے اور مجھ سے ویٹس کر گئے میں نے اگنور کیا اور کافی سارے ڈاکٹرز کے پاس بھی گیا جنہ نے اس کو بھی اگنور کیا اور تو وہ پرولانگ ہو گیا اس ویسے وہ ریکاوری والے فیس سے ہی نکل گیا تھا سو چلیں ٹھیک ہے لیکن the thing is کہ all of this motivation behind just becoming a soldier was it just your goal to achieve or rather was it your family's goal was it your family's pressure or you just wanted to or you sort of personified your forefathers for yourself کہ وہ فوجی ہیں تو میں بھی فوجی بنوں گا and you know the whole thing not exactly ہماری فیمیلی میں کبھی بھی فورس نہیں کیا کسی کو بھی فورس نہیں کیا اور مطلب اس چیز اس آرینی کو دیکھتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ سارے پھر گئے کیوں ہیں فوج میں لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ہم لوگ کو basically they want to make a gentleman وہ ہر بندے کے یہی ان کا موٹہ وہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری offspring آئے اس کو at least manners or etiquettes آتے ہیں تو وہ اس طرح کر کے ہم لوگ کا آہستہ آہستہ کر کے کہ وہ lifestyle ہی اس طرح کے بن جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے کافی cleaner قسم کا path بن جاتا ہے which is easier کہ مطلب کہ for example آپ completely groom ہیں اسی محول میں تو آپ کا comfort zone بھی اسی محول کا ہی بن جاتا ہے cancel that اور ہاں the life as an officer is completely different than an army brat وہ تو ظاہری بات بہت بڑا ایک gap آج ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اب ہماری فیملی میں کافی سارے ایسے بھی ہیں جس طرح میرے نانا اور میرے دادا تھے وہ دونوں 65 اور 71 میں بھی لڑے تھے تو اب ان کی stories ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو وہ ایک motivating factor ہوتا ہے ہم لوگ کو جو ہے نا بچپن سے ہم یہ بھی سنتے تھے کہ اگر کسی نے جو ہے نا motivate ہونا بھی ہے فوج کے لیے تو یا تو وہ parade دیکھے گا یا پھر اس کا کوئی family میں جاننے والا ہوگا اور family میں جاننے والے کی stories ہوں گی تو یہ دو motivating factors ہوتے ہیں کہ اگر کوئی complete civil background سے ہیں تو وہ اگر army join کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھے کرتے ہیں ان کے اندر وہ patriotism کی چیز آتی وہ parade میں دیکھتے ہیں ایک army officer کو دیکھتے ہیں وہ complete ان کی press uniform ہوتا ہے اور اس سب چیز کو دیکھے وہ attract ہوتے ہیں کیا نہیں یہ چیز ہے یہ ایک standard ہے تو وہ اس طرح کی چیز کو دیکھ کے نا کافی لوگ attract ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے کافی ایک اس طرح کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی family میں اس طرح کوئی لوگ ہیں جن کی stories ہی ہیں اب جس طرح میرے grandfather ہیں وہ traditionalists ہیں تو ان کی stories میں اتنی easily بتا نہیں سکتے کیونکہ اگر ان لوگ نے دیکھ لیا تو پھر مجھے پٹھو لگا کے پھر بگا رہے ہوں گے لیکن main بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا prisoners of war بھی رہ چکے تھے اور وہ ساری چیزیں آگے پھر وہ جس طرح بن گئے وہ بھی ان کی ایک الہدہ قسم کی story ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں یار اگر یہی ساری ان کی جو storytelling reliability ہے جو ان کی یہ ساری ہم لوگ stories وغیرہ بتاتے رہے ہیں ان کو different رہی کیسے بھی place کیا جا سکتا ہے اس کے اندر وہ آگے جا کے میں آپ کو اپنے passion بھی بتاؤں گا yeah true because what i've seen in youngsters basically الحمدللہ ہمارے ہمارے ملک میں نوجوانوں میں رجحان ہے فوج کی طرف automatically جانے کا first priority ہمیشہ وہ ہی ہوتی ہے at least میں اپنی generation تک یا اس کے بعد کے generation تک یا بات کروں گا لیکن there is an apparent shift in what the youth is following right now so کافی cases میں نے دیکھے جو کے anxieties اور depressions میں چلے جاتے ہیں میں نے کہا جاتے ہیں جی نہیں گتے ہیں but rather your case was completely different the opposite you were already brought up in that particular environment itself and then uh you were also looking forward to get into it and you were sort of preparing yourself physically as well لیکن then you had an injury اب وہ injury جس کے وجہ سے آپ فوج میں نہیں جا سکے وہ اپنے اپنے آپ کو اتنا ریڈی کر لیا تھا کہ منٹلی بھی میں اپنے آپ کو پرپیئر کرتا تھا تو وہ میں کمپلیٹ ایک ڈرل کی طرح اپنے لائف کو چلانے لگ گیا ہر ایک چیز ایک مارس تھی مجھے پہلے کچھ فور یئرز تک تو پتا بھی نہیں تھا کہ میری بیک کی ڈسک جو ہے نا اس طرح رپچر ہوئی وی ہے نکل ہوئی وی ہے وہ تو میں اس وقت نوشیرہ پوسٹڈ تھے میرے فادر تو اس وقت جو ہے در جا کے میں سیمیچ وگرہ میں نارمل جا کے چیک اپ کروایا انہوں نے بولا شارٹک ہے میں نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ کافی ٹرسٹنگ تھے جو ہے نا اس طرح اپنے ڈاکٹرز کے تو انہوں نے ایکسریز وگرہ کنڈک نہیں کر انہوں نے بولا مین شارٹک کا نروف ہے اس کے بس جو ہے نا آپ کی وہ دب ری ہے کیوں دب ری ہے کہتے ہیں آپ کے مسل ٹینڈنٹ کوئی سٹیف ہوا ہو جیسے میں نے بولا ٹھیک ہے میں نے بولا ایکسریز کروا لیں کیونکہ ہم لوگوں کو ڈر تھا کہ بیک کا مسئلہ نہ ہو انہوں نے بولا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے بولا پھر بھی کرا لیتے ہیں انہوں نے بولا اگر ہوتا تھا آپ کی بیک سے نظر آلتا ہے کہ جیسے ٹیڑی ہے میں بولا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ میں جہوں اپنی بیک کی انجری کی وجہ سے اور کافی اس کے سویر پین ہوتا تھا تو میں نے ریپیٹ کیا پنا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ پینڈی شفٹ ہو گئے تو مجھے بیک ان فورت بیک ان فورت میں شہرہ سے ادھر آنا پڑتا تھا راول پینڈی تو میرے فادر بھی ریٹائر ہونے وقت تو ہم لوگ کے جنہیں کمپلیٹ ایک وہ ہوتا ہے آرمی بریٹس کا کہ آپ کی سرٹن ایج تک آپ کو کیٹر کرتی سی ایم ایش تو میں نے کہا کہ اٹ لیسٹ اس بار اپنا فل فلیچ اپ کرالوں گی کہ سی ایم ایش راول پینڈی is a lot bigger تو ادھر جا گیا میں ادھر میں نے اپنے ایکس ریز کروائے اور جس بھی ڈاکٹر کے پاس گیا اس کی شکل دیکھ کے میری شکل بن جاتی تھی اور یہاں تک کہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا مجھے صحیح چیز بتا بھی نہیں رہے تھے انہ نے مجھے بتایا تھا کہ مسئلہ ہے لیکن کیور ہو جائے گا لیکن وہ ایسی چیز اس پوائنٹ پہ رہی نہیں تھی کیونکہ آپ دیکھیں فور یئرز تک میری ڈسٹ جو ہے ڈسپلیس ہوئی بھی تھی میں نے ویٹ اچھا خاصا 40-50 کیجیز گین کر لیا تھا جس پہ لیٹرلی کسی ڈاکٹر کو کوئی فیل ہی نہیں ہوا پہلے انیشلی کہ ایسا کچھ جو ہے نا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ اتنے زیادہ ویٹ کیوں گین کر رہا ہے تو لیکن یہ کہ اس وقت پھر میری کافی اچھے ڈاکٹر مجھے مل گئے جو نیورو سرجنت ہے تو انہوں نے مجھے روڈ سے بچایا بیسیکلی انہوں نے پہلے فل کوشش کی کہ میں فیجیو تھرپی بغیرہ کروں اور اس سے میری بیک جگہ پہ آجائے میں نے ان کی ایک ایڈوائس نہیں مانی کائروپیکٹری کی انہوں نے بہتا کہ نہ کروں میں نے پھر بھی کر لی اور وہ اس چیز کو اپنے تاکی کے پین تھوڑا ہی اس کروں لیکن وہ جب جگہ پہ آئی اس کو جھٹکا پڑا اس نے میری ڈسک رپچر کر دی اور وہ آہستہ آہستہ کہ وہ پوزیشن اتنی بری ہوگی کہ ایک پی ایل آئی ڈی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسک کافی جو نا سوفٹ سا ٹیشو ہوتا ہے اس کے اندر ایک لیکوڈ ہوتا ہے وہ لیکوڈ ہی لیک کر گیا تو انہوں نے اس کو واپس جگہ پہلا کے اس کو سیل کر کے اس کے اندر سنثیٹک لیکوڈ ڈالا اب وہ آرگینک چیز نکل گیا تو مطلب یہ کہ وہ ڈسک اور سٹیفن اپ ہوگی ہے وہ اتنی فلیکسیبل نہیں جیتنی اوریجنل ڈسک ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بس یہی تھا میرا کہ بس چلنا ہے اب میں کچھ کر نہیں سکتا مطلب وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے چیز اور یہ ہاں ایک پوائنٹ تھا کہ جب مجلسطہ کی چیزیں بودر کرتی تھی کہ میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے لیکن وہ بس یہ تھا کہ اب جو چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن جو چیزیں ہیں وہ کروں تو پھر میں نے اس اپروچ کی طرف چلے گیا اور وہی اپنی مارچ والی میتھڈالیجی چلانے لگے کہ جنہا ہر چیز ایک ڈرل ہے بس کرنا ہی کرنا ہے فوجی طریقہ لیکن how is it a ڈرل for you ڈرل as in اس طرح کے دیکھیں آپ سارے کے سارے اگر ایک ڈرل کو دیکھیں سارے کے سارے سنکھ میں ہوتے ہیں ہر کوئی جوہنہ اپنا پارٹ بریک نہیں کر سکتا وہ ان لوگ انہیں ایک ہی طرف جانا ہے اور وہ رکن گے بھی نہیں جب تک انہیں کوشن نہ گلے اب کوشن کیا ہے میرے لیے اس طرح کی ایوینٹس لیکن وہ بھی ڈیفنڈ ڈیفنڈ قسم کے اچھے چلیں ٹھیک ہے for example کہ اگر اسی ڈرل والی ٹرمز میں لے میں نے ایک غلط سٹیپ لے گیا اس غلط سٹیپ کی وجہ سے مجھے سپرین پڑ گیا میں اب باقی ڈرل کو تو خراب نہیں کر سکتا باقی ڈرل بینگ مای لائف اور اس کو پھر چلانے کیلئے پھر مجھے اپنے آپ کو اسی طرح ہی کنٹینٹ رکھنا پڑے گا جھلنا پڑے گا وہ چیز so acceptance exactly acceptance to جو بھی رب تعالی نے آپ کی نصب میں لگا تھا بس اس کو accept کیا جی so how has your life then turned out after accepting what happened to you like for example and I'm not saying professionally or something لیکن psychologically emotionally I became calmer a lot that's a big thing yes اور یہ میرے بہت بڑا issue it's a very big achievement yes thank you and it's not easy یہ ہی تو ہم ہمیشہ اپنے sessions میں preach کرتے ہیں while being a life coach I always tell people the first and foremost thing that you need to achieve is اتمنان right وہ چاہے جیسے بھی ہو وہ صرف اور صرف آپ کو تب ہی achieve ہو سکتے جب آپ accept کرنے زندگی کو whatever the adversities and the challenges that come in front of you just accept it because وہ آپ کی control میں ہو نہیں سکتی آپ اس کو ease out کرنے کے ڈیسیزن کر سکتے ہیں لیکن مدد تو آپ صرف اپنے ربطالہ سے ہی مانگ سکتے ہو رائی وہی چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہو اگر نتقدیر میں وہی لکھا ہو ہے تو چلتا جائے لیکن at the end of the day جیسے آپ ہمارے ساتھ associated ہو تو یہ بھائی بھائی کیا ہے بھائی تو مضب وہ شفٹ لینا from becoming a soldier to becoming an online marketer digital marketer بھائی کا بتا بھائی بھائی کا اصل میں اس رکھ ہے کہ میں کافی اپنے circles وغیرہ میں مجھے داؤ بھائی بہت زیادہ بولتا تھا مضب یہاں تک میرے ایج فیلوس تھے وہ بھی داؤ بھائی 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 اور مجھے ریزن نہیں پتا وہ تھوڑا کیچی کیچی سا بن گئے تھا کوئی داؤ بھائی داؤ بھائی داؤ بھائی بھائی جو نہ آ رہا تھا اور اس کو اس ہی ریدم میں ریپیٹیڈلی بولتے ہو یہاں تک میرے کزن بھی بولنے لگے چھوٹے اور بڑے دونوں تو اس طرح کرکے مجھے تھوڑا کیچی سا لگا اب میں جہوں اپنے بزنس پلان پر بہت عرصے سے کام کر رہا تھا یہ تقریبا میری سرجری سے بھی پہلے پروائیڈ کروں لیکن میں جی ایڈیا نہیں پتا تھا تو میں شروع سے اپنی ایک سٹارٹ اپ میں اس لگ کہ اپنے کو انڈرز کرنا لگ گیا کیونکہ فرست سمیسٹ کو کون ہی رکھتا تو سٹارٹ اپس میں کچھ میرے دوست وغیرہ تھے تو انہوں نے میجھے اپنے ایک سٹارٹ اپ میں انکلوٹ کر دیا جو کچھ ریزروی رو تو اس سٹارٹ اپ میں کافی ساری اپنی ٹریننگ وغیرہ اس تک کے لی تو اس سے وہ بھی تھا ایک دیجیٹل مارکٹنگ پلات فرم تو میں نے ٹیم سے کیونکہ انہوں نے جس پروگرام رن کیا تھا انہوں نے مجھے اٹلیس اینیبل کر دیا اور وہ بھی اینیبلرز ہی تھے بیسکلی اور وہ اینیبل کر رہے تھے کمپنیز کو لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اٹلیس ریچ آؤٹ کرنے کیونکہ میری کوئی نالج نہیں تھی سیو لیکن مجھے اگر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو آپ نے نیٹورکنگ کس طرح کرنی ہے اب نیٹورکنگ میرے لحاظ سوشلائز تھا تو میں نے پہلے وہ چیز دیکھی جو کہ مجھے پتا تھی اور وہ سوشلائز کرتے بھی بھائی 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 ذہن میں آ کے میں نے کہ میرے نام بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور میں بہت کنفیوز ہو رہا اور میں اس کو ڈیلے کیا جار تھا اس پروجیک کو اسی وجہ سے کہ اگر میں خود سے نہیں سٹارٹ کرتا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں فری لائنس کر سکتا لئے لیکن وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور ان پہ آپ کو ایک بیسک لیا اوٹ دے 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 اور بیسک لیا اوٹ کے با آپ کمپلیٹ بلینک ہو کیونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ لیٹرلی یہ کہ آپ کو ایک پورا سسٹم سمجھا دیں گے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ ہر بندی کی اپنی ٹریک بھائی بھولتا تو بھائی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہو کوئی اور بندی سٹینجر بھی بھائی بھولتے ہو تو بھائی ایک ریلیشنشپ ٹائپ بھائی بن جاتا ہے تو میں نے کہ شروع شروع میں کوئی بھائی اور بھی ہے وہ دعوت بھائی اسی کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ بناتا دعوت ابراہیم جو ہیں تو وہ کافی زیادہ بنتا تھا میں ایک شروع شروع میں کلائنٹ کے پاس گیا ابھی تک دعوت ابراہیم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے ہاں کیا پتا کیا رگح سال an adventure that comes into his life. Before that, he was all set and settled going on with his life, you know, the whole thing. جیسے موویز میں ہوتا ہے. پھر ایک adversity آ جاتی ہے, challenge آ جاتا ہے. دشمن نکل آتے ہیں out of the blue. اور پھر اس سے لڑنا شروع کردے ہیں. At the end of the day, it's up. It's a good ending. So, how did you, the way you ended up in your good ending, mashallah, you're still going with it, all up and strong. آپ کو اور بھی صحت دے. لیکن, this is, like, this achievement is, I'll definitely commend you for this, because ایک جگہ پہ acceptance کرنا, پھر اس کو reframe کرنا, اپنی perception کو basically unlearn کرنا. Your whole life. Till age of 17 or 18, right? Unlearned نہیں کیا, میں نے اسی کو manipulate کر کے اپنی اس لائف میں اس کیا. اب میرا جو بلکل methodology ہے, ساری کام کرنے کی. That's completely وہی چیز ہیں جو میں نے اپنے ویسے اپنے سوچا وہا تھا کہ ہاں اسی طرح کا میرے کرزمہ رکھنا ہے, اسی طرح کا میرے اٹیٹیٹوٹ رکھنا ہے, بولنے کا چال وغیرہ, سب کچھ A to Z ویسے کا ویسے تو وہ میرا جو complete اپنا military persona میں نے بنایا ہے وہ تھا exactly ویسے کا ویسے میں نے بس اس کو officers کی owned ہے اور ان کے اندر یہ چیز جو ہے نا ان کی جو management ہے اس کو structure دینا ہے اس کو proper outlook دینا ہے کہ کس طرح آپ نے ساری چیزیں manage کرنی ہے وہ چیز بھی آپ کی جو ہے نا کافی ایک ان کی companies میں وہ خود مانتے بھی ہیں جو خود officers بھی رہ جگہیں کہ ان کی یہ چیز ان کے لئے کافی ایک بڑا catalyst منا تھا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی تو ایسی چیز ہے جو اس کے نکام کری یہاں میں یہ چیز ضرور مانتا ہوں کہ not every solution should be a military solution کیونکہ کافی differences لیکن in terms of management I think army is the best کیونکہ SOPs وغیرہ جس طرح وہ design کرتے ہیں اور وہ جس طرح جس طرح follow ہوتی اس discipline کے ساتھ وہ میرے خواہ سے کہیں بھی کافی it all comes down ڈسیپلین ڈسیپلین ایسی اور یہ آپ آپ مطابق آپ آپ پہنچ آپ پہنچ ایسی ایڈیا اور آپ پہنچ پہنچ مجھے ایک پیشن سے دوسرے پہ آنا کچھ لوگ ایسے کہیں گے چلو اس کو کچھ اور نہیں ملا پہ اس میں آ گیا میں اصل میں میسے جب بعد میں ایویلویٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ملٹری میں میں اسی وجہ سے جا رہا تھا کیونکہ میں اپنے فادر سے تنا کہ میں اسی طرح کی سٹوریز بتانی ہے میرے گول یہ بن گیا تھا کہ میں بھی اتنا ایبل ہوں کہ اپنی اس طرح کی سٹوریز بتا سکوں اور کسی کو نہیں اپنے آپ کو بتا سکوں تو ایک ہوتا ہے نا کہ اتنے عرصے بعد بھی ان لوگ کو وہ چیز اس طرح فیل نہیں ہوتی جس طرح کہ موسیلوں کو ہوتی ہے وہ بات نہیں کر پاتے اس بارے میں اور میرے جو میٹرنل اور بیٹرنل گرانٹ فادرز دونوں جو ہیں وہ بہت ایزی لی اس کے اپر جو ایک آہ 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 سوڈرز فیمیلی ان ڈیلیگیٹن ایٹ تو دی تو دی چیل دن دن تو دی چیل دن سو ملہب ایک جو پیٹر آزی لیزم کا جو ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے عوام میں سیویلیان میں ٹھیک ہے کہ is it there while you being brought up in سوڈرز فیمیلی it depends اب کافی لوگ ہوتا ہے دیکھیں کہ ہر کوئی اس اگزاک چیز پر فوکس نہیں کرتا ہر کسی کا exposure ایسے نہیں ہوتا اب میری کافی دیفرن گیس میرے بھائی ہیں آپ ان سے ملیں گے وہ کمپلیٹی دیفرن انسان تو وہ ہر کسی دیفرن ہوتا ہے وہ سوچنے کا طریقہ دیفرن اور پیرنٹس بھی سیم سب کچھ ایٹ ہی سی سی ہم لوگ انسپر بلتے کمپلیٹلی یہاں تک کہ ہم تین وں بھائی اب بھی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن وہ بات گھما پیرا کدھری آجاتی کہ آپ کی پرسنالیٹی اور آپ چیز کو لیتے کس طرح اب یہ چیز اس طرح کہ ایک بچہ اس کو وہی سیم ساری چیزیں دی جارہی ہیں جو دوسرے بچے کو دی جارہی ہیں اس کو بھی سیم پرائیڈ وغیرہ اس کے انسٹل کی جارہی ہے دوسرے کے پر بھی اب ایک اس کے پر دیس پشت ہے دوسرا اس کے پر نہیں دوسرا اس کو کافی اون کر رہ دوسرا اس کو کہہ رہ کہ چھ چھ ٹھیک ہے اب یہ میرے بھائیوں کی اگزامپل نہیں لیکن یہ میں بس اس کو بنا رہی رہا ہوں تو اس طرح گر کتھاب میں یہاں تک جب دوڈز ری کلاس میں تھا تو ریسلنگ ہو رہا دیکھنے کا بڑا شوق تھا تو وہ ادھر سے میں پش اپس دینا شروع کر دی اور نے بولا کہ اگر تم ٹین کر سکتے ہو میں تم ہنڈرڈ روپیز دوں اور اس وقت ہنڈرڈ روپیز بہت بڑی چیز تھی اور ویک میں ایک بار ملنا ہنڈرڈ روپیز تو ہم لوگ فل پارٹی ہو جاتی تو میں نے نکل پش اپس کرنے شروع کر دی اور میں میرے خاص سے تب تک فورت میں آ چکا تھا تو ٹین پش ہنڈرڈ روپیز مل گئے ٹین روپیز ٹین پش اپس اس طرح کر کے میں اپنے آپ کو کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ مجھے ریالیز میرے میری بڈی ستا کر کے ہے کہ میں چیزیں بیر کر سکتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ سٹریچ گارہ کرنا شروع جی مجھے پیش رویل مل مل دنی پرس نیلیتی پر آرمی ایسیل سنیل 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 ہاں بیش آگی آرمی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ so all of the services that you are providing right now and I've seen you doing your work and everything and the first time that I interacted with you I said what did you say you don't want to go there so how that switch you have taken right and then you have put a pinnacle point you have put a goal now you have identified another pinnacle this is what I need to achieve here so what is that basically that story telling I've been doing this this point for me I'm motivated 3D movies 3D movies 3D movies because there are many different possibilities for example I have permission to make your proper 3D model and make your complete movie voiceovers that you have seen such examples yes you have seen such examples war movies etc. world war 1 world war 2 we have seen so many movies we have seen all of them now my father is also shocked and I am shocked we are also shocked as a family so that same thing people use to recruit army officers well they use that thing as a benchmark or passion to drive and other things that they promote America they promote but they have a lot of influence from movies and they have seen and they have seen which are the hardest ones we have seen exactly from the level our movies we have seen a replica of Bollywood now I am just joking I am just joking but the thing is that the storyboards is not that that the feeling is not that now that we can start and further more movies now I am a student here there are many teachers and their stories and their stories will be intriguing and they will be big screen and they will be naval man so navy man if you can do you have Air Force and Army there are a lot of unsung heroes out there in society it's not just the army but rather a lot of a lot of people like recently our recent heroes who have won the commonwealth medals the majority of them were not supported by the government well I am Arshad Nadeem who has hit the game record and his record the whole thing and his score also his gym it's a home gym and team has done and he did everything by himself last 5 years we have seen Indian players so that was amazing he rose back you know everybody was shocked the way he performed out there in commonwealth games the same stories being put out there by the people who are responsible to put out stories in fact which can affect your national integrity itself and at least uplift of values how a nation should perform as a nation 百 Eta how a country who are absolutely you are absolutely right glamour Bollywood inspired and now Bollywood you know کئی اور سے یہ آئے ہیں ابھی جو آمیر خان کی مووی ریڈیوز یہ رہی ہے ایڈپٹیشن آف فارس گم آجا میں دیکھنا ہی چھوڑ دی ایڈپٹیشن آف فارس گم ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے چلو اوکے ان کے لیے ایک وہ ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہا بلکل تو we do need people who can come out لیکن خیرہ still آہ تھوڑا سا ایک جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی کے بارے میں ایڈپٹیشن آہ مارکٹنگ ایجنسی ریسنڈی what i feel is like don't you think کہ جتنا بھی ہمارے اس وقت آم آن لائن میں آئی ٹی میں جتنے بھی services چل رہی ہیں freelancers کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اچھا نام بھی کم رہے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ بہ رہے ہیں different people out there لیکن don't you think کہ ہمارا ہم بہت زیادہ service oriented انڈیسٹری بننے جارے ہیں جو کہ بہت زیادہ you can say وہ اپنی اپنی اٹریکشن اس طرح maintain نہیں کر سکتی رہا دن کہ ہمیں ایک intellectual property based ایک انڈیسٹری create کرنی چاہے especially in online کہ جس میں ہمارے پاس brands ہوں ہمارے پاس companies oriented ہوں جس میں جس میں آپ individual basis کی جگہ جس services کی جگہ products بنانا باہر بیشنا شروع کر دیں اور revenue obviously remittance جب وہ اندر آنا شروع ہو جائے so don't you think یہ تھوڑا سا ملے you know it's a balloon that is becoming so big that eventually it is going to burst میرے خیال ساوڑا برسٹ کر چک ہے لیکن بس ہم نے realize نہیں کیا اصل میں دیکھیں سا میں شروع شروع میں جوہنا اپنے جب options consider کر رہا تھا تو میں نے automotive industry کو جنہاں کنسیڈر کیا گاڑی ہوا بڑا شوق تھا میں نے کہا کہ کسی انجنیرنگ میں جاؤں گا تو میں automotive engineering میں جاؤں گا صرف ایک university offer کرتی ہے اور میں i'm not sure کیا بھی کرتی بھی ایک ہی نہیں کرتی اور اینی ڈی کراچی اور اس کے علاوہ کوئی offer نہیں کرتی اسے ہم آپ کے پاس اس طرح کے کیا جاتے ہیں جو engineering ابھی کر بھی رہے ہیں ان کا aptitude ہوگا لیکن ان کا وہ aptitude نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو بنائیں ان کا وہ goal ہی نہیں ہوتا ان کے ان کی degree کو آسان بنانے کے لیے ان کے projects کو یہ چیز بنائی بھی نہیں ہے کہ وہ at least اس چیز کو جا کے کسی incubate کریں وہاں پہ job oriented mindset بنائے جاتا ہے بالکل اصل میں بات یہ sir کہ لوگ ابھی so what's the difference like is it is it the 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 students for is it the the institutions for both mainly students like student comes to like what it's a mold right you can mold it what the way you want تو تو وہ parents کے ہاتھوں سے آکے پھر teachers کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے sir تو کیا ہوا وہی بات ہے کہ دیکھیں اگر مجھے میں completely hikaya technology background سے میرے پاس کوئی knowledge نہیں تھی مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ start up join کرو میں نے خود کی ہے اور میں نے خود risk clean کیونکہ وہی four years ہیں جب میں risk لے سکتا ہوں practical life میں میں آگے پھر تو میری risk ختم میرا سارا وہ ختم ہی ہے جب میں last bout لڑا ہوں گا اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کے بعد literally صرف mba اتھار mba لوگ آج پھر صرف کریں unemployment prolong کرنے کے لئے یا پھر controversially شادی سے بھاگنے کے لئے تو وہ اگر اس چیز کے لئے اگر آپ masters کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے پھر آپ کے وہ masters اتنے کوئی بڑی چیز produce تو نہیں کریں گے ہاں ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ کے masters mba's اور یہ جو engineers ہیں وہ کچھ produce نہیں کر رہے لیکن یہ کہ وہ اماؤنٹ میں کام ہے جس service والے ہیں وہ زیادہ ہیں اب یہاں تک کہ for example کہ کسی بھی university example لے لیں میرے کچھ دوست ہیں جو کہ APCOM سے پڑے میں اور they're doing better than student loans اور وہ یہاں تک کہ اسی university میں رہتے رہتے ہی enable ہو گیا اور اپنی types کو گئے ڈھونڈی اور وہ میرے خواہد سے دو سال senior تھے and he has a much bigger agency اور وہ completely international بھی ہے وہ globally deal کرتے ہیں اور وہ fiver پہ گروہ پہ اس طرح کے different different sites پہ جاکے اس کو properly اپنے انہوں نے اپنے clients وغیر کے proper بنائی ہوئے وہ پہلے ٹک ٹاک marketing کرتے تھے انہوں نے trend دیکھا کہیں اور shift کر رہے وہ کہیں اور چلے گے لیکن marketing still it's a service industry نا ہاں وہ ہے لیکن میرا main بتانے کا مقصد یہ تھا اس سب چیز کا کہ matter نہیں کرتا کہ آپ کی university وغیر آپ کو promote کرتی ہے کہ نہیں کرتی کیونکہ ان کی university جتنا انہیں incubate کیا وہ اس سے بہت ہٹکے کیا ہے he is a HR major i think لیکن وہ کر رہے marketing ہے اب بات یہ کہ opportunities market میں اس طرح کیا ہی ہوئی ہیں کہ آپ کو اپنی major لینے کے باوجود بھی آپ کو shift کرنا پڑتا ہے for example جو ان فرم میں سب بھی ماشاءاللہ سے ہماری supply chain کی بڑی بڑی companies بند ہوگی تو اس کی وجہ سے جو میرے جو ہے کچھ جاننے والے تھے وہ supply chain کے majors ہونے کے باوجود انہوں نے marketing HR وغیرہ اس سے کے positions کے لئے ان کی degree ختم ہوگی تھی اور کچھ کر نہیں سکتے تھے اور جب میں ان سے اس طرح کے بات کر رہا تھا کہ کچھ بناتے کیوں نہیں ہوں ام اللہ وہ ایک ایک پوائنٹ تھا نا میرا کہ میں کہہ سکتا تھا کہ میں کچھ نہیں بنا رہا تو میں ان کو کیا بولوں لیکن اب تو خود میں بھی بنا رہا ہوں سپیڈ میں لگا ہوں تو میں کہا کہ بس ٹھیک ہے ان سے بولوں انہیں call out کروں کہ at least تھوڑی چیز تو ان کے اندر سے نکالوں کہ entice کروں انہیں کہ تھوڑا جاگ جائے کیونکہ آگے اگر ہمارا وہ deficit ہم نے پورا کرنا ہے تو ہم اپنی services تو export کرنے سے رہے اور services میں میں نے اس حساب سے بھی پورا ایک business plan بنایا تھا جو میں ایک innovation challenge میں لے کے جانے ہوئے تھا میرے entrepreneurship کے سار نے بلا بھائی نہیں manufacturing کی طرف جاؤ کیونکہ اگر services already export ہو رہی ہیں ہماری you're talking about the health product that you're working on بالکل تو وہ basically میرے سارتھے ڈاکٹر ارسلان تو انہوں نے مجھے جو ہے نا ان کو میں نے دو business plan لے کے دیئے تھے پہلے انہوں نے ایک لے کے دیا وہ vertebro پھر اس کے بعد ان کو میں نے دوسرے لے کے دیا اور وہ دوسرے plan دیکھتے ساتھی مجھے جو نا دیکھ رہے کہ یار کیوں یہ کیوں لے کے آئے اور جب تمہارے پاس already کس طرح کی چیز ہے تو اور یہ کہ already کافی سارے اس طرح کے products بنانا مشکل نہیں ہے personal problem تھی میری personal problem سے میں نے دیکھا کیسے یہ ہے products that is how you get successful in any startup or idea that you have because it's the pain that you experience yourself in your life in your professional life and you can always turn it into your own opportunity simple as that لیکن یہ جو incubation کیا بات کر رہے ہیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ جب میشہ incubation سے آپ لو you are like not happy what they have served the way they have served you or how they are serving other students in other institutions you won't name any but rather what's happening there sir incubations کا usually کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا اس کو کنسیڈر نہیں کیا میں نے صرف ایک وال کے لیے کیا اس کے بعد پر میں نے جو نا اسے چھوڑ دیا اسے سائٹ پر رکھ دیا اب یہاں تک کہ جب میں وہ challenge بھی جیتا تھا for my product میں کنسیڈر نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی جوہے نا incubation وغیرہ میں اپنے business incubate کر رہا ہوا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ وہ لوگ بھی وہی knowledge دیں گے جو کہ میں اپنی طرف سے market میں خود گزکے بھی کر سکتا ہوں اور already وہ ایک چیز میں کر چکا تھا کیونکہ ایجنسی ہی ہے جب میں اپنی start کر رہا تھا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی سنا مجھے incubate کرے تو incubate کرنے کے لیے obviously you need finances کہ آپ نے وہ rent تو at least pay کرنا ہے آپ کو کوئی seed money کیا کرتے ہیں oh ڈھونڈ رہا تھا do they charge their own startups ہاں آپ جگہ کے لیے کرتے ہیں so what you're telling me is basically an incubation center of a certain institution charges its own student having a start up incubated there yes yes wonderful that's news for me actually what's the difference between them and a commercial working space out there ایسی طریقہ ایسی طریقہ ایسی طریقہ اس سے بھی ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ سٹارٹ اپ ہے اور وہ لوگ خود بھی اسے جائنا اس سے اتنی کئی بڑی لیڈز وغیرہ دے سکتے جو کہ at least qualified بھی ہو یا پر ان کے بھی this is news for me this is actually news for me میں سر لگ رہا تھا چلتے ہی اس ترہے یہاں دکھیں the thing is ٹھیک ہے it's a financial model for a commercial working space established for start-ups or entrepreneurs to bring in their product so that they won't be able to you can say afford rent out there in any commercial buildings right so working spaces is a good international model ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی amount میں آپ کو زیادہ value مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک کمیرشل چیز ہے وہ آپ بنا لیں میں بنا لوں کوئی اور بنا جو کہ لوگ نے بنایا ہوئے ٹھیک ہے there are successful ventures out there ٹھیک ہے نہیں کہ institute کا اپنا ہی student who's already paying their fee and everything and they're liable the university itself is liable to support him in whatever the venture he's trying to build because if it gets successful تو وہ پھر university hoes کو claim کرے گی credit ہی وہ کرے گی بالکل so i don't like مجھے حضم نہیں ہو رہا ہے یہ اس طرح گر کے کہ مجھے لگتا تھا completely ایسی چلتا ہے i'm very surprised کہ ایسے نہیں چلتا اب یہ نہیں چلتا نہیں ہے that's another question ایسے چلنا نہیں چاہیے یہ میرا perception ہے ہاں وہ ہے تو صحیح لیکن اس کے اندر اصل میں ایک یہ بھی چیز آجاتی ہے کہ میں اس کو تھوڑا i might be a little emotional about this whole thing but rather اگر آپ کا بچہ ہے وہ اپنے گھر میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے پیسے لوگے سر not of the bچہ بغیر اوہ ادھر کافی بچے اس طرح گر کے آتے ہیں جن کے جن کے پاس کوئی ایڈیا نہیں ہوتا that's another way to put it right that's like yeah ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے پہ ایک سٹوری بچے so what you're saying is like it's like more of not making it free for them so that they won't take it for granted بالکل free be now بالکل تاکہ سیریس لیں ہاں تاکہ سیریس لیں مطلب کہ we're actually spending money ہاں اب سٹوری اس طرح کر کے کہ جو ہے ایک بزنس تھا جو انکیوبیٹ ہونے جا رہا تھا وہ اس نے پہلے مجھ سے بات کی کہ میں جو نا فرس سمسٹر میں اس طرح ایک سٹارٹ اپ پر ساتھ تھا نا تو اور انہیں مجھ سے ریچ آؤٹ کیے کہ جنہیں کہ اچھے ہم لوگ اس کے لیے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ کہ پروڈکٹس ڈالنے ادھر سے ہم لوگ ڈومین خرید سکتے ہیں یہ تھیم ہے یہ سب کچھ ہے سب کچھ صحیح ہے اس کے آگے جو پروڈکٹس سورسنگ والا ہے کہ پروڈکٹس کہاں سے لانے وہ they were hoping کہ وہ انکیوبیشن لا کے دے گا کس طرح اچھے جنہیں ٹھیک ہے اگر سورسنگ کا ایشو ہے کوئی مسئل نہیں کیا پتا کہ ادھر جو ہے ایکسپیرینس ہے انہیں ایک بیسک ایڈ بھی پلیس نہیں کرنا آتا تھا تو ایسے لوگوں سے جب وہ گیا ہو در تو اس کو 35,000 کرنے رنڈ پکڑا ہے انہوں نے بولا کہ یہ لو یہ اگر پی کرتے ہو ویل ہلپ یا آؤ اور وہ یہاں تک کہ اس طرح کی ہلپ بھی کر رہے تھے کہ ہم تمہاری ایک سیلز والا بندہ پھر کھل رہے بلکل کوئی بھی دے گا اور اوپر سے جو میری اندسٹری کمٹیٹی دیجیل مارکٹنگ اتنی زیادہ سیچوریٹ ہوگی اتنی زیادہ سیچوریٹ ہوگی آپ کے ہر طرح کا بندہ ملے گا ہر طرح کی کمپنی ملے گی یہاں تک کہ میں جو آپ سے بات بھی ہو رہی جو کل میں لیڈز جو ہے جن کو ریچ آؤٹ کر رہا تھا ان لیڈز کے پاس میں گیا وہ ان میں سے کچھ کہتا ہے نہیں یار ایجنسی کل نہیں نہیں مجھے کبھی آپ جے سی لوگوں پہ سیریسی کیا آپ جے سی ترس پہ آتا ہے سیر لیکن ایک اور دوسری سی کھ I've walked with countless countless such agencies you know you know that you I don't know how to deliver yeah I know there might be problems in the market consumers and the way you to the people that you selling your services to i know بہت ڈیفیکٹڈ لوگ ہیں پیمنٹس نہیں ملتی ڈیفالٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن سٹل ایک دو کچھ ہی لوگ اچھے ہوں گے لیکن میں نے اگر بیس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے تو اس میں تین چار ہی بہتر تھے اصل میں سر بات اس طرح کہ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی سی طرح سے نہیں کرتے ملہ فور ایزامپل یوں نو کہ میں جو ہوں جو آپ کو چیز پر پوز کروں گا کہ ان کی لیمیٹیشنز کہاں لائے کرتی ہیں اب ایڈنٹیفائی سی نیش اور آپ کو اپنے اپنے ساتھ ایڈ آن کرنے ہوتے ہیں تب آپ نے اسی بیسز پر پھر سرویسز آگے ایکسپائنڈ کرنے ہوتے ہیں ورنہ یو شوڈ جو کہ میرا اپینین ہے یو شوڈ سٹک تو وٹیور یو نیش یس تب ہی بندہ ایکسل کرتا ہے نا اصل میں کافی انسرٹنٹی جو ہے نا اس طرح کے مارکٹ میں آگی لوگوں نے کہا کہ جو گرافک ڈیزائنرز تھے ان کی گگز آستہ اسطہ نیچے آ رہی تھی ان ٹرمز آف پیمنٹ جو ہائی پیڈ تھی وہ ہائی پیڈ ہی رہا رہے تھے اور جو ویسے جنرے لوگ نے اپنی پیمنٹ تھوڑی 5 to 10 ڈالرز کے ساتھ سے 5 ڈالر وغیرہ پر رکھی تو وہی پہ جب میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری یہی بات ہوئی کہ رادہ دن بیکمیں جسٹر ان انڈیویجوال سیلر جہاں پر آپ کی انٹیلیکچول پروپٹی بیلڈ ہو اس میں اپنا پروڈکٹ بھی ریلیز کریں اور سرویسز بھی آفر کرنا شروع کریں so at least people would or the market would at least start taking you seriously not as an individual but rather a complete company itself جو کہ اپنا سٹیچر بناتا رہے ریپٹیشن بناتی رہا اسطہ اسطہ آپ انڈیویجوال ہیں کل کو آپ کا فائیور کے اکاؤنٹ گیا تو you are gone you know companies are different start-ups even چھوٹے businesses سب کوئی identification ہونی چاہیئے کہ everything that secp is doing right now in pakistan is by far far much better than a lot of countries out there لیکن still ہاں loopholes ہیں taxations میں ہیں secp کے اس میں ہیں بہت سے ہیں ابھی recently ہمارے کچھ دوست ہیں جنہاں نے ایک real estate setup میں کچھ registrations کر رہے ہیں ان کے پاس complete gray area تھا once they launched تو ان پہ تھپا پڑ گیا کہ تم لوگ نہیں کر سکتے وہ بچارے چھے they went back six months all of the progress all of the investments and everything لیکن اب یہ شکر ہے ان کو تھوڑی clarity مل گئی ہے سارے چیز میں لیکن the thing is what i'm trying to say here is like all of this جو لوگ business کرے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ بہت سے چیزیں جو کہ government already incentive دے بھی رہی ہے ہم just because of that fear کہ ہم taxation میں آ جائیں گے which is the biggest dilemma that Pakistan is facing right now میں نے کل ہی کافی ٹھیک تھاک کتابیں خریدی ہیں مدب اپنے بچوں کی and the guy who was an authorized bookseller for five major education systems and he's not even registered with FBR mashallah just think about it sir there are loopholes لیکن then it comes down to us that is what we basically preach in Parvaz sir کہ ہم سب سے پہلے اپنی responsibility خود identify کرے being a civilian being a citizen of this of this beautiful country of ours sir اور اس میں ہم اپنا اپنا role play کریں گے تو تب ہی ہم کچھ achieve کر سکتے ہیں یہی کوشش آپ کریں trying to build something you know you have a dream you have set that goal for yourself اسی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ associate it and the whole thing لیکن اب جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس ساری چیز کو آگے جاتے ہوئے being a being a startup out there how much of a you can say a challenge it is for you being an lone survivor out there trying to build something for himself in an environment which is not you know susceptible to your ideas or rather not accepting what you are offering them I think it all comes down to your own mindset کیونکہ میں بڑا enjoy کرتا ہوں میں بے شک تھکا ہوں گا اور میری آنکھیں بند بھی ہو رہی ہوں گی لیکن پھر بھی میں جا کام کر رہا ہوں گا لیکن میرے بیٹے اب بھی تک آپ کے اوپر کوئی responsibility نہیں ہے all of this mindset is going to change once you have certain responsibility upon your shoulders بلکل ابھی کل کو آپ کے والد صاحب نے کہا جائے شادی کرو ٹھیک ہے پھر بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ big of demands کریں گی سر اس وقت enjoyment level کل جو balance ہوتا ہے سر it gets affected سر ابھی میں دیکھ کی ظاہری بات میں پتہ چلے گا لیکن main میری جو ہے اس چیز پر یہ take ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ویسے ہی ہوگا at least at least اس سب چیز سے پہلے میں کچھ build تو کر سکتا ہوں اب میرے پاس ایک year ہے میری degree ختم ہونے میں اور وہ ایک last year ہے میرے پاس اپنی ساری risks وغیرہ اور وہ سارے mess ups کرنے کے لئے لیکن اب تو خیر شکر اللہ ابھی ایسے کوئی چیز آئی نہیں ہے کہ ابھی میں mess up کرنے والے level پہ آج ہوں تو ایک یہ ہے کہ as a loan survivor اور ساری services خود ہی produce کرنا وہ اس کی ایک علیدہ چیز ہے ایک علیدہ جب آپ کچھ بنا لوگے نا اس چیز کا اور وہ جہا بھی ریوز direction مائش دیستہ کر کے تو وہ اس organization کی اور ایک دوسری organization کی جو آپ seed وغیرہ کر کے اس تارے رہے start کریں ایک آپ کی complete vision ہے جس طرح آپ کا پرواز ہے آپ نے اس proper چیز کو envision کیا آپ نے exactly جس طرح آپ نے اس کو سوچا تھا exactly ویسی ہے اللہ کا شکر ہے اور ہم لوگے exactly جی so the thing is کہ looking back of life itself right life does give you opportunities life does give you چیلنجز لیکن then you learn out of it آہ میں آج صبح ہی آہ سفراز عمد شاہ صاحب کے کوٹ سن رہا تھا آہ بلکہ ان کا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا وہ سن رہا تھا کہ جس کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو اس کو معاف اسی وقت کرو جس نے کہ آپ کے ساتھ برا کیا اسی وقت اس کو معاف کرو لیکن اس کو یاد ضرور رکھو نا تاکہ دوبارہ دسے نہ جاؤ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اس پاس because مومن کبھی ایک ہی سوراہ سے دو دفار دسا نہیں جا سکتا that's what is told us so you know اب ہماری زندگی اسی طرح سی ہے it's learning it's failures it's rising up again it's failures then it's rising up again and اسی وجہ سے آپ کی quality of life increase ہو رہی ہوتی ہے آپ کا experience پہ بڑھتا ہے you keep on learning and you keep on challenging yourself to certain levels starting off as an army brat yes sir wishing or sort of like you know dreaming to become an ssg soldier yes sir then اس کے بعد کمر توڑ دی 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 ٹھیک you you were bedridden almost yes اس وقت پہ بھائی کو انسپٹ کیا the digital marketing agency ہاں اس وقت پہ میرے بس میں نے اپنے فائنلز بھی ویسے ہی دیئے تھے میں نے بس لیف سائٹ پہ سائٹ ٹیبل پہ بس میں نے اپنے رکھا تھا ترلہ رپ ٹاپ ٹاپ اور میں لکھ نہیں سکتا تھا تو میرا ایک دوست تھا تلہ رحمان ماشاء اللہ تو تلہ رحمان جو ہے اس کے نوٹس جو ہے نا مجھے کبھی سمجھ نہیں آتے تھے لیکن یہ کہ اس ٹائم کے درمیان میں نے اس سے جو نا نوٹس اس کے منگوا ہے اور وہ ہی پڑھ کے بس جیسی تیاریتی تھی چلے گیا grades ماشاء اللہ سے بہت برے ہیں لیکن یہ کہ at least میں نے survive کر دیا وہ میرا threshold تھا وہ میں نے break نہیں کیا میں کیونکہ gpa holder بھی اپنی university میں تو میں وہ چیز bare نہیں کر سکتا تھا اسی وقت پہ جیسی وہ ختم ہوا اب ظاہری بات ہے ایک آپ کی کوئی two weeks کے میرے exams تھے میں اپنے ساتھ stick پی لے کے جاتا تھا میں belt بھی پہنی بھی ہوتی تھی مجھے یہاں تک اس special treatment بھی دیا گیا auditorium میں کیا آپ آکے بلکل straight chair کے ساتھ کشن ملی کی سطح کے beds ہیں اور papers میں نے اس طرح کر دیا اب وہ papers تھے گزرے بڑی مشکل سے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں تک ایک اس کے ایک تھوڑا ابھی تو مجھے funny لگتا ہے میں نے لیپ ٹاپ اپنے لیپ سائیڈ پر رکھا ہوا تھا میں لیپ سائیڈ ہی طرح فلین کر کے لیٹا ہوا اب کیا ہوا کہ تھوڑا تھوڑی دیر بعد میرا ہاتھ تھک گیا تو میں جو انہاں ترن کر گیا اپنے آپ کو اسی طرح کر کے نا رائٹ سائیڈ پر کر گیا اب میں ادھر لیٹا ہوا میں ہس رہا ہوں کہ پڑھنا ہے میں نے لیپ ٹاپ ادھر پیچھے اب تو میں مڑ بھی نہیں سکتا اور میں ادھر بیٹھا رہا ہوں پوری ایک گھنٹے کیلئے اس کے بعد پر میں ٹرن کر کے پھر پڑھنے لگ گیا تو اس طرح کی سیچویشن آگی تھی جیسی پہ اگزامز ختم ہوئے میں نے اپنے کورسز اٹھائے میں نے گوگل کی کورسز اٹھائے میں نے فیس بک کی کورسز اٹھائے میں نے وہ لوگ سب اور دعوت بھائی یا جو بھی ہے یہ جائے گئی جائے گا اب یہ سٹارٹ ہو گئی ہوگا اور ادھر سے پھر میں نے جو ہے نا ایک ہی میں جو آپ رہا ہوں گے اور میں یہ جو ہے کی بیٹھایا ہوں گا اس کو یہ کہا رہا ہوں گا کیا ہے ہمارے لوگوں میں وہ بھی بھی بات کریں گا اب ہمارے لوگوں میں وہ ٹپیل بات کہوں گا ہے اس فوکس نہیں ہے بینڈ ویگن پر چڑھنے کا ان کو شوق ہے جس نے جہاں چڑھا دیا آج کل پیسہ کمانے پر چڑھا ہوا ہے تو ادھر چل رہے ہیں تھوڑی دار سے پہلے e-commerce پر چڑھا ہوا تھا تو ادھر چل رہے تھے اس سے پہلے ڈگریز پر چڑھا ہوا تھا تو ڈگریز پر چل رہے ہیں ہم اپنی سوچ نہیں رکھتے ہم اپنی identification نہیں کرتے of the strengths that we already have آپ کی بات جانا تک ہے it's like i would definitely definitely say کہ ہم جہاں تک جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے purpose کو identify کریں achieve کریں اور اسی کو لے کے ہی آگے چلیں اور تب تک چلتے جائیں جب تک کوئی ایسی چیز نہ آجائے جو کہ ہمیں کسی اور طریقے سے challenge نہ کر سکے انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی اس میں change آتا ہے تب بھی انسان کسی اور ایک اور اندازے سے اس کے بارے میں سوچتا ہے واصف صاحب کہتے ہیں نا کہ نظریہ بدلنے سے نظارے بدل جاتے ہیں جی so perception کی ہی بات ہو رہی ہے جی believes کو change کرنے کی بات ہو رہی ہے اپنی self esteem کو uplift کرنے کی بات ہو رہی ہے جی انسان مورڈ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کرنا چاہے so so میں جو بات کرنا چاہا رہا تھا وہ یہ تھا کہ فوجی سے بننے تک بھائی تک کی بستر کا سفر you know آپ لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے بھائی انسپٹ ہوا وہاں سے نکلا وہاں سے ابھی تک چل رہا ہے and then you came to ہمارے ساتھ interaction ہوئی اب what we are building here in پرواز is basically exactly the stories like you this is what our vision for پرواز itself is کہ آپ جیسے leaders ہی سامنے آئیں جنہوں نے اتنی adversities دیکھیں اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے it's not just about money right جیسے آپ نے کہا کہ میں خوش ہوں yes sir you know and you're enjoying it you're excited about every day that you're doing your work out there so and I see you enjoying it right آپ کے وجہ سے میں بھی motivate ہو جاتا ہوں لیکن officially آج ایک کام بات کرنا چاہوں گا کہ I would like to offer you an opportunity to become an official digital marketer for پرواز and the venture that we are doing here کہ وہ بھائی اس کو take over کرے because بھاگتے گھوڑے پہ یہ بندہ پیسہ لگاتا ہے sir you know so I would love to have you on board in پرواز انشاءاللہ 3D movie's تو کسی وقت پہ ہیں گی کہیں گی اس میں پھر declare ہوگا وہ سارا گول ایک end پہ ہے بہترے کتب بھی آپ کو پتہ چلے اوکی اور اس وقت دعود آصف دعود آصف ہوگا یا دعود آصف کچھ اور بن جگہ ہوگا دعود آصف دعود آصف ہی رہے گا لیکن یہ کہ جس مقام پہ میں پہنچاؤں گا وہ بار ڈیفینٹ ہوگا مرشاللہ بس ایک چیز یاد رکھنا sir اپنا family background sir اپنے ملک کو sir اور یہ جو journey گزاری ہے never forget it sir because that is exactly what we preach in in our sessions as life coach as business coaches basically three mindsets three mindsets of a level کہ جہاں پر آپ کے پاس جب کوئی challenge آ جاتا ہے تو آپ اپنا سر پیٹنے شروع ہو میں ہی کیوں میرے ساتھ ہی کیوں رائی لیکن وہ challenge آپ کی طرف آیا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں آیا وہ آپ کی تقدیر میں تھا وہ آپ کو basically uplift کرنے کے لئے شاید ہو یہ جیتی جاکتی سٹوری دعوت کی ہمارے سامنے بیٹھئے یہاں پہ سو اسی سے learn کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی باہر کی سٹوری نہیں ہے یا ہمارے اپنے پاکستان اسلامباد شہر کی سٹوری ہے سب سے بڑا سکسس it's not about money it's about your own satisfaction in what you do the passion you have and the excitement that you have every single day while pursuing your passion یہی سب سے بڑا اتمنان پیسہ خود بہ خود آنا شروع ہو جاتے تو سب سے پہلے ریڈرز مینڈسیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے ایڈوینچر آیا میں اس کو ایڈوینچر کہتا ہوں چیلنج اور ایڈوینچر کبھی نہیں کہوں گا ایڈوینچر آتا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو پرپ کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جو ہم پر رواز سٹانڈس فور ایکچیلی to bring out the true یہ اسی شہر کی سٹوری ہے and that's the reason why داؤد is sitting here in this particular podcast of ours because میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ سامنے آئیں ان لوگ کو ہم feature کریں اس پرواز میں وہ making a difference in society in through whatever the profession that they have achieved or whatever the passion that they have identified for themselves دیکھیں ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ if you're following your passion جو کہ بہت کسی پیٹی بات لگ رہی ہے if you follow your passion پیسہ خود بخود اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کریں تو literally وہ cat and mouse کی game بن جاتی ہے وہ آگے دورتا ہے اس کے پیچھے پیچھے دورنا شروع کرتے تھے سو یہی mindset ہمیں وہ چاہیے جو کہ ہم یہاں پر enable بھی کرتے ہیں لوگوں کو whoever comes for coaching at پرواز کی leadership mindset achieve کرنے کی ضرورت ہے جو challenges اور adversities میں deliberately یہ نام رہا ہوں تاکہ میں اس کا متبادل دے سکوں challenges اور adversities جو آپ کی زندگی میں آتے ہیں جس کو میں challenges or adversities اور نہیں کہوں گا but rather I would call them opportunities وہ جو آتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے کوپ اپ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو ایک ایسی جہد پر لے کر چالنا شروع کر دیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے شاید وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا رب تعالی اپنے کاموں کو بہت اچھا بہتر سمجھتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہمارے لیے سو ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اپنے آپ کو پرپ کرنا ہے اپنے آپ کو ری فریم کرنی ہے اپنے ایموشن انٹیلیجنس کو ایلیویٹ کرنا ہے تاکہ ہماری اپنی اپنے سکل لیول اتنا اچیو ہو جائے کہ ہم کسی بھی چیلنج کو فیس کر سکیں اپنے موویز میں ہی دیکھا ہے نا ایک ہی سٹوری ہے اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہی 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 کہیں نہ سے اسی لئے ہم کہتے ہیں اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پیسہ کماؤ لیکن اس چیز سے کماؤ جہاں پر تم خوش رہ سکو جہاں پر اپنی quality of life کو increase کر سکو اور صرف اپنی زندگی نہ گزار اپنا بہت خیار رکھے گا انشاءاللہ پھر کبھی مل لیں گے جب زندگی رہی تو جزاک اللہ شکریہ